ایک دو دن سے آپ نے بھی سنا ہوگا اور ہم نے بھی سنا سننے کے بعد آپ نے بھی ہائی ہائی کیا اور ہم نے بھی بڑا پسوس کیا ناظرین کی rehmt یہ وہی وادی ہے یہ وہی وادی ہے جب یہاں پر کسی کا قتل ہوتا تھا قتل تدور کی بات ہے جب یہاں پر کسی کو کانٹا بھی چکتا تھا تو کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے بھئی آپ کو کہا ہوگا اور ہم نے پی اپنی بزرگوں سے سنا کہ آس سنا روتا تھا شاید ہماری آج کی جنریشن کو ہماری نسل کو یہ بات مزاک اور جور سمجھائے کیونکہ وہ زیادہ تر سائنس پر یقین کرتے ہیں سائنس کی ہی بات کرے تو ناظرین کرام آج آپ کو بتا دے وقت جتنا تیز رفتار کے ساتھ اگر بٹ رہا ہے وہی پر معاشرے میں خرابیہ بھی بہت ہو رہی ہے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشرے میں ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے آج آپ ہمیں لبکو شائع کرنے سے نہیں رو سکتے ہیں کہ آج بھی عبادی کشمیر کو کہ آج بھی عبادی کشمیر کو پیرو بزرگوں کی فلواری کہتے ہیں کہ آج بھی عبادی کشمیر کو ہم ان کا گہوارہ کہتے ہیں کہ آج بھی عبادی کی بات جب کرتے ہیں تو تب فخر سے کہتے ہیں کہ میں اس عبادی کشمیر کا رہنے والا ہوں جہاں پر آج کے اندھیرے میں بھی اگر کوئی سیاہ یا کوئی فرد واحد گھر سے باہر نہیں تو وہ محفوظ جناب شاید آپ کلت ہے وادی کشمیر کو نظر لگ چکی ہے وادی کشمیر میں جو آج کچھ ہو رہا ہے شاید ہی ہم نہیں سنچا ہوگا آج ہمارے بزر گھر میں بیٹھے ہوئے جب یہ کہانیاں سنتے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے تو وہ حیران ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر کوپری داستان بھی کہتے ہیں ناظرین کراہ آپ سنچ رہیں گے موضوع کیا ہے معاملہ کیا ہے مدہ کیا ہے کس پر اتنے بہت بات ہو رہی ہے کیا آپ نے بولی وڈ اور ہالی وڈ کی مویاں دیکھی ہو گی جس میں کبھی باپ بیٹے کا قتل کبھی ماں بیٹے کا اور کبھی بیٹا اپنی ماں کا قتل کرتا ہے اب یہ بولی وڈ کی مویاں یہ ہالی وڈ کی مویاں حقیقت میں تبدیل ہو گئی ہے اور وادی کشمیر جہاں وادی کشمیر کچھ عرصے سے ان مثال اسے گونچ نہیں ہے یہ زمین بھی چلا رہی ہوگر آسمان بھی رو رہا ہوگا آج کے بعدل یہ ضرور سوال کر رہی ہوں گے جب بارش ہو رہی ہوگی کیا افسوس ناظرین کرام میں پھر ایک بار کہوں گا جہاں آپ اور ہم سب اسی وادی کشمیر کے رہنے والے ہیں ہم اسی مادری وطن کے رہنے والے ہیں جہاں پر ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ یہاں پر چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا یہاں پر کوئی گیر محفوظ تھا اپنوں کی بات تو دور کی بات ہے یہاں تو غیر بھی محفوظ ہوتے تھے شاید اب نہیں ہے یہی بات کی انتناگ میں پیش ہوا جہاں پر ایک اولاد نے لخت جگر نے اپنی ہی ماں کو مار ڈالا اور بعد میں کس طرح سے ڈرامائی انداز میں میڈیا کے سامنے روتا ہوا چلاتا ہوا اپنی ماں کی آگ لگاتا ہوا کہہ رہا تھا کہ میری ماں کو مار دیا گیا ہے ناظرین کرام یہ قاتل یہ ظالم اگرچہ اس یہ کم عمر ہے لیکن اس کا جو دماغ ہے جو شیطانی فطرت ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے نوجوان کس راکی ہو جا رہے ہیں ہمارے نوجوان کس راستے پر کل رہے ہیں ہم کتنے بھی پروگرامز کریں کونفرنسز کریں ہم کتنے بھی معاشرے میں مسجدوں کے اندر خطبات دیں ہم کتنے بھی اپنے بچوں کو سمجھائے لیکن وقت چاہ جا چکا ہے ناظرین وقت چاہ جا چکا ہے کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے ناظرین وقت میں جو واقعی آنا تاگ میں پیش آیا ہے جس میں ایک بچے نے اپنی ماں کا قتل کرتے ہوئے صرف چند پیسوں کے لئے صرف کچھ دوائیاں یعنی ڈرگز کی جو بات ہوتی ہے جو ہمیں وہاں سے خبر مل رہی ہے جو وہاں کے عوام اور جو وہاں کے لوگوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو اس کا لگت جگر تھا یہ جو اس کا فرزن تھا یہ کچھ گلت کاموں میں ملوست تھا اور اس کے بعد اس نے جو ہے اپنی ماں کا قتل کیا ناظرین کرام کیا آج بھی آپ نہیں سننا چاہیں گے کیا آج بھی آپ اپنے کان بند کرنا چاہیں گے کیا آج بھی آپ زبان بند کرنا چاہیں گے یہ معاشرے کا معاملہ ہے یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے یہ آپ کا اور ہمارا بچہ ہے یہ آپ کو اور ہمارا اولاد ہے یہ آپ کو اور ہمارا لگت جگر ہے جس نے اپنی ماں کو ہی قتل کرنے کے بعد الزام کسی اور پہ لگا ناظرین کرام آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر آج بھی ہم معاشرے کو ٹھیک نہیں کر پائیں اگر آج بھی ہم معاشرے کو بدل نہیں پائیں تو آپ کے مذہبوں کے اندر خدبات آپ کے سکولوں کے اندر کونفرنسز پروگرامز کرنا کہ اوہی معنی خیز نہیں ہے ناظرین کرام میں معنی خیز نہیں مانتا تکلیف تب ہوتی ہے جب یہ سنا جاتا ہے کہ بیٹے نے ماں کا قتل کیا بارہ تیرہ یا پندرہ سال پالا ہر خواہش اس کی پوری کی اور وہ ماں جس کا طلاق ہو چکا تھا وہ ماں جو اکیلی کمرے میں رو رو کے کہتی تھی ہائی میری تقدیر اور اس کی تقدیر کا قلم بھی بند کر دیا اس کی تقدیر اور تدویر ہی تب بند کر دی اس کے اپنے اولاد نے اس کے اپنے لخت جگر میں بلکہ میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو ناظرین کے نماز آپ سے بات کرتا ہے اس درندہ صفت اولاد نے جس نے اپنی ماں کا قتل کیا اور یہ کہا کہ میری ماں کو مارنے والا میرے دادو ہے میرے چاچو ہے اور تعریف و تعائی کرنی ہوگی یہاں پہ ہماری جمعہ کشمیر پولیس کے جنہیں نے باہر آ ایسے کہیں کیسوں کا پردہ فاش فاش کیا ایسا نہ ہوتا تو شاید اس الزام میں آج کوئی اور بند ہوتا